میں ہوں کمار شیمام اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تارد صاحب تارد صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ بائی پلجر تینکیو شیمام تارد صاحب پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے کہ نیشنل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب الیکشن کے حوالے سے رولنگ دی ہے اس کو انہوں نے کنڈیم کر دیا اور کہے کہ وزیراعظم کو کہے کہ سپریم کورٹ کی بات نہ مانے اور ادھر سے عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کل جو ہے وہ پاکستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری اور سیول لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے جارہے ہیں الیکشن کے حوالے سے کہ جو کہ عمران خان اور سپریم کورٹ کی جو منشہ کے خلاف ہوگا تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے اپریل دوہزار بائیس میں باجوا صاحب چاہتے تھے کہ عمران خان وہ کریں جو سپریم کورٹ چاہتی ہے اور اپریل دوہزار تئیس میں آسم منیر صاحب نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کی مانی جائے تو اس لیے یہ ہو رہا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سریعی سائیڈ ڈیولیمنٹ کو چیما صاحب ایک خیر میرے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں نئی خبریں نہیں ہیں اس کی وجہ کہ پاکستان is a land of unpredictable وہاں پہ کچھ بھی possible ہے کوئی شک نہیں ہے کیا پتہ ہے آج رات کو ہم سوئیں تو صبح بلکل ہر چیزی تبدیل ہو جائے کوئی پتہ نہیں اس میں اور ماضی میں ہو چکا ہے لیکن انٹرسٹنگ چیزیں جو ہم آج آپ سے ڈسکس کی کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آج اس پروسیڈنگ کی نیشن ساملی کی تقریریں سنی کچھ اس میں بڑی انٹرسٹنگ تھی پٹیل صاحب ہے جو ویوز پائیٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے کراچی سے انہوں نے اپنی تقریر میں کھایا انہوں نے کہا کہ ہم سے عدلیہ نکلتی ہے ہمارا اگر آپ صحیح آئینی ہمارا حق دیکھیں ہم ماں باپ ہیں عدلیہ کے عدلیہ ہم سے نکلتی ہے ہماری باتیں عدلیہ کو سننی چاہیے بات ان کے ٹھئی ہے اگر نارمل دیکھی جائیں چیزیں نارمل کنٹریز میں نارمل سوسائٹی میں دیکھی جائیں چیزیں جو طاقت کا ممبا ہے وہ واقعی لیڈروں سے جمہوری دوروں میں یہی نکلتا ہے اگر وہاں جمہوریت ہو میں تو اگر ہی نہیں کرتا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے اس کے بعد وہاں پہ تقریریں کی گئیں کہ ہر ہم سیاستدان ہیں ہمارا اتصاب ہوتا ہے ہر انسیچوشن کا اتصاب ہوتا ہے ججوں کا اتصاب کیوں نہیں ہو رہا نور عالم صاحب نے ایک بڑی دھوندار تقریر کی انہوں نے کہا آپ کس قانون کے ذریعے اپنی ترہائے بڑھاتے جا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں واحد ایسا کیونکہ وہ قائمہ کمیٹی کے چیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کرپشن کے کیسز پکڑ پکڑ کے بھیجتا ہوں یہ سٹیل دیتے ہیں میں ادم اعتماد کیوں انہوں نے بات کی شہباز شریف صاحب کا بھی تقریباً گھنٹہ پہلے ایک نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی فل بینچ بنا دیا جائے اور اس کا جو فیصلہ آئے گا ہمیں ایکسیپٹیبل ہوں لیکن اس کے ساتھ اس کے تناظر میں میں ایک بڑے منجھے ویسی جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک وی لاک کیا اور اس کے انہوں نے کہا کہ یہ تخت پنجاب کا چنرڈہ ہے بلکہ میں مادرد خزا اس سے پیچھے تھوڑا جانا چاہوں گا کہ اس وقت جو انہوں نے جو ریزولوشن پیش کیا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ سے ہونے کیا ہے جو اس کو پیش کرنے والے تھے وہ بلوچستان سے تھے اس کے بعد تقریریں کرنے والے سندھ سے تھے پنجاب کی نون لیگ ہے میسج بھیجا گیا ہے کہ سارا پاکستان کٹھا ہے عدلیہ کے خلاف لیکن اس کے برعکس اور خاص کر اس میں جو میمن صاحبہ انہوں نے سپیچ میں کہا ہے کہ اگر الیکشن کہ ریزولٹ ان کو ایکسیپٹیبل ہوں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن اگر یہ سندھ سے بھی اور بلوچستان سے بھی ہارے گا تو یہ ان الیکشنوں کو مانے گا ان کی بات ٹھیک ہے انہوں نے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ ایک اور دی انہوں نے کہا دیکھا یہ کبھی آج تک کسی اسمبلی میں کیوں نہیں آتا اس لیے نہیں آتا کہ سوال و جواب سے گھبراتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے تو نہیں کرتا اور اگر کوئی کرے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے کوئی سوال اس کو پسند رہا ہو تو اٹھ کے چلا جاتا ہے یہ مناظرہ ٹائپ سیٹنگ میں بیٹھنے ہی نہیں چاہتا یہ کس قسم کا سیاست دان ہے یہ انہوں نے الیکشن لگائی اب میں اس کے بعد بتانا چاہوں گا اس آرٹیکل کی طرف جو انہوں نے ویلا کیا جو آپ کے ایک جنرلسٹ انہوں نے بات بلکل ہنڈر پرسنٹ سے انہوں نے کہے یہ تحت لاہور کا جھگڑا ہے پنجاب کا جھگڑا ہے پنجابیوں کا چلے گا انہوں نے اپنا اس میں دلائل یہ دیئے ہیں تیرہ کروڑ عبادی گب صوبہ پنجاب ہے ایک سو انچاس ہنڈڑ فورٹی نائل اس کے ایم ایل نے سیٹے ہیں ان کے اور عمران خان بھی پنجابی ہے شباہ شریف بھی پنجابی ہے بندیال صاحب بھی پنجابی ہے اور انہوں میں اس کیس کے تنازر میں انہوں نے ایک اور بات کی ہے انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان شباہ شریف صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا بادنگ کرنا چاہتا بندیال صاحب فائز قاضی عیسیٰ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے یہ پرسنل ایگو کا پراؤل اور پاکستانی سفرے مار کون کھا رہا ہے چیما صاحب آپ جیسے میرے جیسے سفید پوش لوگ شریف لوگ جو عزت بچا کے بچا رہے دم چھپا کے دم دبا کے بھاگتے پھر رہے ہیں لوگوں سے کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں وہاں پہ جو آٹے کے حالات ہیں جو مہنگائی کے حالات ہیں جو انفلیشن کے حالات ہیں میں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کی جوتوں میں پاؤں ڈالنے کی کوشش کی ہے اس ایف بی آر کے افسر کی جس نے لیٹر لکھا ہے شباہ شریف کو مجھے کرپشن کی اجازت دی جائے میرا ایک لاکھ روپے میں بچے نہیں پل رہے ذرا ایک لاکھ کا بجٹ دیکھیں تو میں نے بنا کے بنانے کی کوشش کی ہے اگر بجلی کا بل دوں تو دودھ والے کے ختم ہو جاتے ہیں دودھ والے کو دوں تو بچوں کی ٹیوشن فیس نہیں جاتی بچوں کی ٹیوشن فیس دوں تو عید نہیں منائی جاتی پھل لوں تو آٹا ختم ہو جاتا ہے آٹا خریدوں تو ماں کی دعائیاں ختم ہو جاتی ہیں اپر کلاس اور میڈل کلاس میڈل کلاس ختم ہو چکی ہے اپر کلاس ایمان میرا اپنا جو پلوڈیکل سائنس کی جو میرے تعلیمات اور جو تاریخ کی تعلیم ہے وہ پاکستان پہ آکے ختم ہو جاتی ہے میں نے بڑا انیس سو پچاسی میں پنجاب یونیسٹی میں بیٹھ کے انقلاب فرانس کو جب پاکستان کے ساتھ کپیر کیا تھا تو میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کے پڑے لکھے لوگ انقلاب لے کر آئیں گے کیونکہ ڈسٹیبیوشن آف ڈسٹیبیوشن آف ویلتھ کا گیپ اتنا زیادہ بڑھ جائے گا انگلیش کر کے لڑکے نکلتے ہیں انہیں پرائیمری سکول میں ٹیچر نے رکھا جاتا میرے سامنے ایک سلور میڈل لڑکا میت کی ڈگری لے کر آیا تھا اس کو لیکچرشپ کی جاب نہیں ملی تھی اور بیسڈون دیز فیکس میں انہیں سو پچاسیس میں انہیں سٹی نائنٹی نیٹی فائیو میں یہ پرڈکٹ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ انقلاب نہیں آسکا آج آپ پر انقلاب فرانس کی تھیوری بھی فیل ہو جاتی آٹے کی لائن میں جب لوگ اکتیس سور روپے کے تھیلے کے لیے اپنی جان ضائع کر دیتے ہیں آپ انقلاب فرانس کی بھی آپ اس سے آگے نکل چکے اور دوسری سائٹ پر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آئی ایم ایف پیکچ چاہیے کیونکہ لندن میں نے آج کسی جگہ کسی کو کہا ہے میں نے کہا چیما صاحب ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے دیکھیں آپ کے تو خاص آپ نے ماسٹرز انٹرنیشنل لیشنز اور پی ایچ ڈی آپ کے تو کئی دوست ساتھی جو ہیں اس وقت سی ایسے کے نوکریاں انجوائے کر رہے ہیں ذرا ایک منٹ کے لیے دیکھیں آپ اٹھارویں گریڈ کے ملازم ہیں ایس ایس پی ہیں یا ڈیپٹی کمیشنر ہیں آپ کے دو بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں یا دو بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں ان کو ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ ڈالر سال کا چاہیے تو آپ سوسائیٹی میں کون کون سا ظلم نہیں کریں گے اب آپ کو آدمی نظر نہیں آئیں گے آپ کو وہ لوگ تھانے کے اندر آپ کو وہ مجرم نظر نہیں آئیں گے ڈالر نظر آئیں گے ڈالروں کی شکل آپ کو وہ پاؤنڈ نظر آئیں گے آج پاکستان میں یہی ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ جج ہیں آپ سیشن جج ہیں میں کہہ سا چھوڑ دیں آپ برگیڈیر ہیں میجر جنرل ہیں آپ کے دو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کیا کریں گے اور یہ فیشن ہے آپ کی رولنگ ایلیڈ کا یہ فیشن ہے کہ بچے یہاں پڑھانے بچے اور دوسرا اس سے آگے جاتے ہیں پھر کنیڈا کی سیڈیزنشپ کے لیے مرتے ہیں بچے یہاں بھیجتے ہیں پہلا پرولم تو بچوں کو یہاں ڈمیشن کرانا بھیجنا پھر ان کے انٹرنیشن ٹیوشن فیصے ہیں دینی پھر ان کے گرین کارڈ بنوانے پھر ان کے ٹی آر لگوانی کنیڈا کی پھر لندن میں ان کو بھیجنا دیکھیں اس پراسس کے اندر کتنے غریبوں کا خون چوزتے ہیں آپ کو کتنے فیصلے غلط کرنے ہوں گے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی ٹیوشن فیص دینے کے لیے کتنے آپ کو فاشی کے اڈوں کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے گا کتنے ڈرگ ڈیلر آپ کو پالنے پڑے گے اپنے بچوں کو لندن بڑھانے کے لیے کتنے ٹھیکے داروں سے کمیشن لینی ہے آپ نے کبھی سوچا آپ exactly this is a story of Pakistan آپ بحسیتے سیشن جا جائیں آپ بحسیتے آپ انسان ہے جو پاکستانی کتنا ظلم آپ کو کرنا پڑے گا اور ایک لاکھ ان کو یہاں انٹرنیشنل ٹیوشن فیصل دینے گا کبھی سوچا آپ نے ایک منٹ میں نے آج تک کوئی ایسا افسر نہیں دیکھا جس کے بچے لندن یا امریکہ یا کینیڈا نہیں پڑھ رہے میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے اتنی تنی داڑیوں والے دیکھیں تم نہیں دیکھیں داڑیوں والے دیکھیں تم نہیں دیکھیں منابے کھر بچے کہے تھے پڑھ رہے میری سمجھ سے پڑھ میرا سارا وہ کہتے ہیں میری ہر چیز فیل ہو جاتی پاکستان پہ میں جب سوچتا ہوں اس کے بارے میں پاکستان کے ماضی کو دیکھتا ہوں آج میں نے ٹویٹ صبح اٹھ کے کی ہے بڑے دکھ کے ساتھ وہ بھی بیسٹ اور سرٹن فیٹس ہیں میری ٹویٹ میں تھا کہ جب تب سکندر مرزا جسٹس منیر عیوب خان اپنی قبر میں سے پاکستان سے معافی نہیں مانگیں گے پاکستان کی اسلانیوں سے اسلانیوں سے میں چاہوں گا یہ میرے سننے والے ان تینوں لوگوں کے نام گوگل کر کے ذرا ریسرچ کریں اور پاکستان کی بیک میں کس طرح چھوڑے مارتے رہیں یہ تینوں لوگ سکندر مرزا جسٹس منیر عیوب خان جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں یا یہ جو کرنے والے ہیں سب کی فاؤنیشن وہی ہے یہ جن کتابوں سے یہ آج جوڈیشری کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ضرورت کا نظریہ تھا یہ پتہ کون سے سامنے آیا کس طرح ہوا تھا یہ سارے جسٹس منیر کے چیلے ہیں مجھے یہ ایک بات بتائیں کبھی آپ نے پڑھا جو جسٹس بندیال نے جو فیصلہ لکھ کے دیا کہ اس پہ گھنٹے گھنٹے کے اندر اس نے ساری سٹیٹمنٹیں دیں صفحہ تین کے اوپر سارا سکیشل موجود ہے میں نے سارا فیصلہ پڑھا صفحہ تین لگتا ہے کسی الیکشن کمیشن کے ملازم نے لکھا ہے جسٹس بندیال صاحب میرا کوئیسٹن ہے آپ سے خدا رہا اکاون ہزار سات سو چوالیس کیسز ہیں آپ کی عدالتوں میں اس وقت سبریم کورڈ میں اکاون ہزار سات سو چوالیس اور صرف آپ کو ایک وہ نظر آ رہا ہے سارا کچھ لوگ آٹے کو مر رہے ہیں آپ الیکشن کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ مجھے گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ پیسے دے الیکشن کمیشن کو دس تاریخ کو اتنے بجے تک مجھے رپورٹ ہونی چاہیے آفرین 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 یہ جسٹس منیر کو جب تک دفنائیں گے نہیں یہ پاکستان آگری جتنا جرنل یوب کا یہ والبچہ یہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے یہ جب تک یہ نہیں ختم ہوگا نہیں ختم ہوگا سکندر مرزا کی بیوروکریسی اس نے بنائی تھی پولٹیکل ایجنٹ تھا پولٹیکل ایجنٹ گورنر جرنل بنا تو میجر جرنل بن گیا تھا یہ سارے بچے ہیں ان کے سارے پھیر ہیں یہ ان کے بچے جب تک یہ یہ ملٹیپلائے ہو چکے ہیں جب تک یہ پاکستانی نہیں جب تک بنے گی پاکستانی بچے گی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے امریکنز نے پوچھا یہ جن کی باتیں کرتے ہو آردے پاکستانی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ فوج پہنڈی فوج بھی پاکستانی نہیں جرمن تھے نہیں جاج بھی سارے پاکستانی ہاں پراؤلم یہ ہے کہ بچے ان کے لندن میں بیٹھے ہیں بچے امریکہ میں بیٹھے ہیں یہ وارداتیں کر رہے ہیں ان کے لیے وارداتیں ہو رہی ہیں انٹرنیشن ٹیوشن فیصوں کے لیے وارداتیں ہو رہی ہیں ان کے گرین کارڈوں کے لیے وارداتیں ہو رہی ہیں ان کے کینیڈا کے پی آر کے لیے ظلم یہ ہے چہریں پاکستانی ہیں آتیں بھی پاکستانی ہیں فوڈ بھی پاکستانی ہیں نمازہ میں پڑھ دیں نمازہ میں پڑھ دیں لازمی عمرے تب ہی جانتے ہیں بڑھے ساری زندگی لوٹ پانگے جسٹم گناہ کے کابل نہیں ہوں گے مسجد کی کمیٹی کے چیرمنٹ بن جائیں گے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ پہشن پاکستان کہیں میہ جی کہیں دیں نمازہ پانچے پڑھ دیں میہ جی مسلے کرنا پہنے ہو مسلے لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں ساری عمر شراب پین دیں جنا چار چار سرنا نہیں ہے تے بابا مرنا لڑا لڑا تے انہوں آج کر آگے کہنا میہ جی کو مسلہ پوچھ لو میہ جی کو مسلہ پوچھ لو جا لتا سجدر کرنی ہے چیپا صاحب دکھ ہے دکھ کے ظلم ہے میں عدالتیں کیا تو اسمبلیاں کیا تو کیا دیکھیں نہ اس قوم کے دکھ ہے میرے میں خود پاکستانی ہوں اپنے ڈی این اے پہ شرمندہ ہوں میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں میرے جیسے لوگ بیٹھے ہیں لوٹ پانڈ آلے بھی میرے ناڑا دی رہے ہیں کیا کیا جا جس طرح میں آپ کو بتایا کہ پجاب کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی مسئلہ نہیں دکھ کے ساتھ تر صاحب اگلے دن میں سن رہا تھا یہ سوال بڑا ہمیں انڈیا کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ انڈیا کانکلیف میں ایک بات کر رہے تھے وہ ان سے سوال پوچھا راہول جو جنرلس تھا اس نے کہا کہ چیف جسٹس آپ آپ کو کبھی سیاسی پریشر آیا آپ نے کبھی فیس کی اور آپ نے فیصلے کی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی چیف جسٹس آیا انڈیا کا اور میں بھی چیف جسٹس ہوں اور میرا حیال ہے وہ کہے سب سے لمبا چیف جسٹس میں ہوں انڈیا کا تر صاحب یہ پاکستانی جوڈیشری پر اتنا پریشر کیوں آتا ہے یہ کیوں یہ کیوں ایسے ہے کہ وہ جوڈیشری جو ہے وہ خموچ رہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ تو فیصلے کر رہی ہے ٹکا کے یہ جو جوڈیشری ہے ان کے اوپر پریشر ہے اس بروکریشی کے اوپر بھی پریشر ہے ان سیاستدانوں کے پر پریشر ہے یہ پریشر ہمارے اوپر ہی کیوں وہ تو ساتھ والی جوڈیشری سے بڑے اچھے سے پنکل کر رہی ہے میں چھوڑی سے بات دعا چاہتا ہوں اگلے دن مد پردیش کے ایک جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے انہوں نے ریکویس کی ہے گورنمنٹ سے کہ میری بچی اگلے سال یہاں سے یہاں پہ اس نے لاہ ختم کر لی ہو از ایک پریکٹیشنر لیگل پریکٹیشنر وکیل بنے گی یہاں پریکٹس کرے گی ہائی کورٹ میں تو میری ٹرانسفر کہیں اور کر دی جائے ان کو ٹرانسفر کر دی جائے چیمہ صاحب میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہاں پہ آپ کے جاجے ریٹائر ہوتے ہیں جاجے ریٹائر اور ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا کرتے ہیں کیا میں بتا جاتا ہوں آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ملا ہوں کئی جائجوں سے سب سے پہلے تو ایکسٹینشن کے لیے ٹرائی ہیں اگر ایکسٹینشن نہ ہو تو پھر مہندان ترلے پر شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مجھے اڈوائزر کہاں رکھا جائے گا میں خود کئی دفعہ کئی جائجوں کو میں نے دیکھا ہاتھ پلے مارتے مجھے الیکشن کمیشن گچیرمنٹ بنا دیا جائے مجھے یہ کر دیا جائے اگلے دن آپ کے وہ پیسے تو نکل رہے ہیں دیکھیں آفرین تو سب سے بڑی بات یہ جوڈیشل کاؤنسل کے اندر وہ داؤد صاحب ہے انہوں نے کار تو دیا انہوں کا رسیدے تو لے آئے ہیں بچی کو جو لندن میں پیسے بیٹھے گئے ہیں پاؤنٹ لے آئے رسیدے اب اس سے آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ پریشر کی بات کر رہے ہیں پریشر کبھی اس پہ اوپر نہیں گیا جس نے پریشر کبھی لینا نہ ہو جو لینا چاہتے نہیں اور ان کو پریشر آتے ہی نہیں آتے ہی پریشر یہ پریشر دوسری ایک مجھے بات میں نے آپ کو چیما صاحب کہیں دور دور جمع کر میں کہ یہ سالے اور بینوئی کی کئے ہیں سالے اور بینوئی اور داماد اور سوسر کی کئے ہیں توٹل اس سے زیادہ میں کیا بتا ہوں ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ lahore ai کوٹ کی عالت کیا ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ اس وقت یہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے میں کون سی نئی بات آپ کو بتا ہوں اب پاکستان میں لوگ کہتے ہیں بینچ بنتے ہی پتا چل جائے گا چل جاتا ہے فیصلہ کیا آج پٹیل صاحب میمن صاحب نے آج جو تقریر کی نیشنل سبلی میں کاغذات نامزندگی بھی پھر سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں انہوں نے کہا پھر رزلٹ بھی آپ خود ہی بتا دیں الیکشن جو آپ کروا رہے ہیں تو پھر یہ جب اس طرح بار آوازیں نہیں یہ اس طریقے سے جوڈیشنی چلتی کون اس کو کہتا ہے یہ جوڈیشنی ہے جن کا نمبر یہ ایک سو انتیس ہے ایک سو چیلیس میں سے دیکھے نا نو لوگوں سے بینچ چلا تھا سات پیاس سات سے پانچ پانچ سے تین اور پھر مہت میں کسی کو پروائی نہیں تار صاحب آج وہ ڈار صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں امریکہ آ رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس اور انہوں نے وہ ایک اخبار کی ہیڈ لائن تھی کہ فائنینس منسٹر نے امریکی امبیسڈر کو بریف کیا پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو امریکنز یہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو رگڑا دیا ہے کہ جاؤ سعودی عرب سے لکھوا کے لاؤ جاؤ یو ای سے لکھوا کے لاؤ یہ ہمیں ہمارے حالات پر بہتر ہوں گے یا ہمیں جسے سعودیز نے کہا ہے کہ وہ پرانے زمانے گئے جو ہم آپ کو فریج دیا کرتے تھے تو یہ ہاوڈیو سی دس آئی ایم ایف کا یہ جو پریشر ہے پاکستان کے اوپر کنزیکٹیف اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سننا سعودیز نے تو مان گئے ہیں وہ ہم آپ کو پیسے بھی ڈیپوزٹ کراتے ہیں تو آپ کو اس سے لگتا ہے کہ ایکنومک آؤٹلوک بہتر ہوگی یا کہ یہ اس سے جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں چیما صاحب تین سوال نکل رہے ہیں اس میں سب سے پہلے سب سے پہلے کیا آپ کو واقعی آئی ایم ایف کے پیسے چاہیے ہیں اس کا میرا جواب ہے نہیں آپ کو پیسے چاہیے دوسرا اس میں سے کوئیسن یہ آتا ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کترہ سنسیر ہے اس کا جواب یہ ہے انہوں نے یوکرین جو حالتے جنگ میں ہے انلیمٹیڈی حالتے جنگ میں ہے اس کو 15.6 ملین دے دیا آپ کو جنڈی دکھا دیتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے تیسرا جواب یہ ہے پاکستان پیسے پہنچیں گے یہ اس کا جواب ہے بلکل نہیں پہنچیں گے یہ ڈار صاحب کو اپنی میرا خلیات و ذاتی ضرورت ہے یا کچھ اور جو ان کے ساتھ عزیز ہیں ان کے یا غور لوگ وہ ان کو لندن میں ان کے بچوں کے اخراجات کے لیے چاہیے ہیں پاکستان نے یہ پیسے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے یہ تیسما پروگرام ہے پہلا نہیں ہے پچھلے کی طرقے ہیں پاکستان کی سڑکیں کوریا بناتا ہے پاکستان کی سڑکیں چینہ بنا رہا ہے سی پیک آپ نے آئی وے بنائی تھی تو وہ بنائی تھی کوریا والوں نے اگلے دن آرٹیکل نکلا کہ اتنے پیسے لے وہ عباسی صاحب نے فلائٹ ان کو لے کر دیئے تھے بات نہیں کر دیئے یہ ڈائیوو والوں کی بچی پڑتی تھی یہ ڈائیو والوں نے بنائی تھی آپ کی آئی وے یہ جو آپ کا اسلام آباد جو موٹر وے وہ سننا ہے ڈائیو والوں کی بچی جو تھی خاکان عباسی صاحب کی کلاس میٹ تھی آپ امریکہ کے تو ساری ڈیلنگ انہوں نے کرائی تھی اور عباسی صاحب نے جا کے لندن کے فلائٹ بھی خرید کے دیئے تھے آپ کی سڑکیں کوریا بنا رہا ہے چینہ بنا رہا ہے اکرزے پہ بنا رہا ہے آپ کون سا کیچ پہ بناتے ہیں آپ کے جو آپ کی لیبر ساری سعودی عرب کی سڑکیں بنا رہی ہیں آپ کے جتنے رولنگ کے لیٹ ہے وہ لندن میں سیٹل ہے تو آئی اپ آپ نے آئی اپ اپ کے پیسے کیا کرنے وہ جب پہنچنے ہی نہیں پاکستان تو اس کو کرنا کیا آپ نے دیکھیں نا سروائیو آپ کاری رہے ہیں نا بغیر آئی اپ کی بلکہ آج وہ کسی نے سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کے سابق گورنل سٹیٹ بینک نے اس نے کہا آپ کے آپ کے کرزے جتنے پہلے ہیں ان کو ریس کیجول کرنے سے بھی آپ بچ نہیں پائیں گے ڈیفالٹ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں تھوڑا بہت لیکن بچیں گے نہیں ڈیفالٹ سے تو یہ بات تو حقیقت ہے مجھے یہ بتائیں آج بھی ہر جگہ بچہ بچہ جانتا ہے امیر المومنیر کہتا ہے میں overseas پاکستانی سے پیسے لے کر آؤں گا تو یہ چلے گا بلکہ سب آپ کی آواز ختم ہوگی طرد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک لاکھ پاکستانی جو باہر ہیں میں ان کو کہوں گا وہ ڈالر ویجیں گے طرد صاحب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ سارے پاکستانیوں کو پہلے آج مات چکے ہیں دوسرا اس میں ایک اور بات بتائیے گا اس سے وہ کونٹینیوسلی یہ پیغام نہیں دے رہے اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومتیں کرپٹ ہیں ان کو پیسے نہ دو تو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو ڈرہا رہے ہیں کہ یہ جو بیرونے ملک پاکستانی بیٹھیں یہ مجھے پیسے دیں گے ان کو پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ تو جو بیرونے ملک آپ جیسے لوگ جنہوں نے اتنی منتیں کی ہوئی ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے کیونکہ ہمارے لیے اپورچونٹیز نہیں تھی تو اب دوبارہ کیسے ٹرسٹ کریں گے پاکستانی کہ یہ دوبارہ ڈالر بیجیں وہاں پر چیما صاحب سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا یہ ان کو عادت پڑی تھی یہ نصرت فتل ایکوال کے ساتھ آتے تھے یہاں پر خان صاحب بار بار آتے تھے ہفتے میں دو دو دفعہ آتے تھے کوالیاں کرتے تھے اور شوکت خانم آسپیڈل کے لیے پیسے لے کے جاتے تھے بعد میں انہی پیسوں کے ساتھ ہے پی ٹی آئی پہ دیکھ لیں ان کے اوپر الزام ہے کہ پی ٹی آئی میں استعمال کرتے رہے ہیں وہ پیسے لیکن میں نے خان صاحب سے یہ کویسٹن یہ ہے خان صاحب ہمارے پلاٹوں کے اور ہمارے گھروں کے قبضے تو چھڑا دیں پہلے اگر یہ بات کرنی ہے اگر آپ نے ہم سے پیسے پھر دوبارہ مانگنے ہیں تو ہمارے پہلے جو پرابٹیوں پر قبضے ہیں وہ تو پہلے چھڑا دیں پھر آپ میں دوسرا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ جب ساڑھے تین سال چار سال گورننٹ میں رہے ہمارے کتنے مسائل آپ نے ٹھیک کی ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے تو اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہم سے پھر پیسے گم ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو ظلیل و خوار ہو کے نکلے ہوئے پاکستان سے ان لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں جو آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں اتنی بڑی اپرچنیٹی یہاں میں اتنا کچھ ہوتا تو میں یہاں تین پوسٹ پوسٹ گریجوٹ ڈگریوں کے ساتھ یہاں کیوں ظلیل ہوتا کس کی خواہش مادر ملت کو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ گیا آگے جا کے اتیسرے چوتھے ملک میں سسٹم اور ان کی ایک سیکنڈ کلاس سیڈیزن زندگی کو جارے خان سب کبھی سوچا آپ نے لیکن خان سب آپ نے ڈلیور کیا آپ نے آپ نے ایک انتہائی قریبی ساتھی کو اوورسیز پاکستانیز کا پورٹ فولیو دیا تھا جس جو آپ نے جہاز میں ٹریبل کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ائرپورٹوں کے اوپر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے تو پھر یہ ساری چیزوں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اچھا اس کے ساتھ یہ ایک کنٹیجنسی بھی لگاتے ہیں خان سب خان سب کہتے ہیں ہم پاکستان میں حالات اتنے اچھے کر دیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کمپیل تو انویسٹ منی ان پاکستان خان سب وہ کرنے کے لیے کتنا عرصہ درکار ہیں آپ نے چار سال میں تھانہ کے چاری کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے کاؤنٹیبیلٹی آپ نے کی ہے ایک سنگل ڈالر آپ بار سے جو کرپشن کا پڑا تھا وہ نہیں لے کر آئے جس میں میرا ایک بڑا میرا بڑا فیورٹ لیڈر ہے مراد سعید وہ اس نے گھلا چیخ چیخ کے اسمبلی میں چیخا تھا پیسے لے کے آئی ایم ایف کے مو بے ماریں گے دوسرے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جن کا ایمان کمزور ایمان پختہ ہوتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے تو اسے ہی مو تے بالٹی پا لی اور یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے بالٹی وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ آپ نے کیا کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں ہالوین کا کاسٹیوم ہے یہ یقین کر لیں یہاں پہ کارٹون بنا دی انہوں نے کہا ایکس پرائیم میریسٹر in a ہالوین کاسٹیوم یہ امیر المومنین یہ عمل بن معروف کا چیف ہے یہ کہتے ہیں خوف کے بہت گھرا دو اپنے سر تبالٹی پا لی سر یہ آخری بات ہے کہ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا جزیرہ کو اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایشین ٹائگر بن گیا ہے تو اگر انڈیا ایشین ٹائگر اور چائنا کو بھی کہتے ہیں وہ ایشین ٹائگر ہے تو جو ایشین ٹائگر کے ساتھ جب وزیریعظم تھے تو بات کیوں نہیں کرتے تھے تب تو کہہ رہے تھے میں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی تب تو کہہ رہے تھے میں کاروباری نہیں کروں گا میں کارٹن نہیں مگو ہوں گا میں چینی جو ہے وہ رشیہ سے مگوال ہوں گا میں ادھر سے نہیں بھارت سے یہ سیاستدان ہمارے اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں پوچھتا بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے بھارت کے ساتھ رلیشنشپ ٹھیک ہوں تو وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ وہ ایک ایشو پہتری کرنا پاکستان کے اندر چیزوں کی پرائسیز نیچے آئیں ٹریڈ کریں بھارت کے ساتھ وہ نیشنل انٹرسٹ ہیں لیکن پاکستان کو عادت پڑھ چکوی چھہتر سال میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نیشنل انٹرسٹ ہو خان صاحب مجھے آل یاد ہے ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی تھی ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹریڈ کھولا جائے بھارت کے ساتھ لیکن دوسرے دن فوراں کہہ دیا تھا کہ ہم ٹریڈ نہیں کھولیں ہمارے شباز شریف صاحب نے بھی ٹریڈ منسٹر بھیجا ہے ہائی کمیشن آفیس میں ایڈیا میں لیکن اس نے ٹریڈ نہیں کیا وہ پکوڑا ہی کھا رہا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی جو کام ایسا نہیں کرنا چاہتے جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو ذاتیات اور ڈالر بیس پالیسیز بنائیں گے وہ بھی ہی ہوگا خان صاحب تو خیر کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کرنا چاہتے وہ صرف اپنے مرضی کے چند لوگ ہیں وہ بس اس طرح کے ان کے ساتھ بات چیز کرتے ہیں دوسرے لوگ کے ساتھ برا مناتے ہیں وہ بات ہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں امیر المومنین وہ کہتے ہیں ایب تیب اردگان کے ٹکر کا بندہ ہوں ایم بی ایس ٹائپ کے لوگ اسے اگر بات کرنا چاہے تو شاید میں کروں ورنہ میں دوسرے کسی سے بات نہیں کروں یہ پھر اس طرح ہی ہے نا پاکستان اب بائیس کروڑ لوگوں کی آنکھیں بند ہوں کان بند ہوں چیما صاحب وہ اس طرح ہی ہے حالانکہ بھارت کے ساتھ بھارت آپ ایشن ٹائگر اب اس سے آگے کہا جائیں کہ جب نیٹو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو نیٹو کی میمبرشپ دیتے ہیں آج کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں ساڑے آٹھ سو ملین لوگوں کی ایکسس ہے براڈ بیڈ ایٹ بلین ٹرانزیشن ہے ان کی یو پی آئی کی جو ٹرانزیشن میں ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر تو جس طریقے سے وہ آگے نکل کے آ رہے ہیں they have command on information technology اب اسلاہ فریقہ میں بیچ رہے ہیں چیما صاحب بنا کے تو میرا مقصد ہے کہ آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھڑے میں خامگا چھیڑتے ہیں میں تو یہ ہمیشہ منتیں کرتا رہا ہوں میں واسطے ڈالتا رہا ہوں پاکستانی بچوں کو کیوں ان کے چینل دیکھیں کوئی نکل کر لیں وہاں سے اگر ترقی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ترقی کرنے کے لیے خود انوینٹ نہیں کر سکتے تو کسی کی کاپی کر لیں لیکنیوے کاپی یہ اس نفرت میں کاپی بھی نہیں کرنا چاہتے نفرتیں اتنی پال لیں اندر رہتے ہیں اور میں ایک اور بابتا ہوں کئی دفعہ نفرت میں آپ اتنا آگے چلا جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ہرٹ کر لی ہوتی ہیں اب that is what is happening in پاکستان آپ اس نفرت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ it is hurting now اگلے دن آپ نے رمضان کے اندر تین دن کے اندر تین منورٹی کے لوگوں کو قتل کیا ہے تین رمضان کے اندر تو میں آپ اس سے زیادہ کیا بتاؤں آپ کا اسلام آپ کا state of پاکستان کیا ہے آپ کا state of اسلام کیا ہے آپ کی state of humanity کیا ہے اس میں دکھ اور افسوس ہے اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں چیما صاحب صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب کہ اگر آپ کسی کو کچھ خود نہ کر سکے تو کسی کو کوپی کر لینا چاہیے ہمارے پاس تو دو states ہیں انڈیا چائنا دونوں ترقی کر رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے ہیں چیما صاحب بارڈرز ہیں اور ایک بارڈر کے ساتھ آپ کا dna ملتا ہے 76 سال پہلے آپ ایک کچھ تھے سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ آپ نفرتوں میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ you prefer to burn yourself instead of building a relationship with them شیعہ سننی آپ کے سعودی ریبیا ایران کٹھا ہو گیا جن کے ہزاروں سالوں سے آپ اس میں conflict چڑھ رہے ہیں لیکن آپ بھارت کے ساتھ نہیں چاہتے کہ ان کو national interest ہے اس کے ساتھ ڈالر نہیں مل رہے ہیں آج ڈالر انڈیا دینا چاہے شام کو آپ relationship ٹھیک کرنے ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے تار صاحب یہ بڑی انکم فٹی بل ریالیٹی ہے تینکو بہتی مہتا ہے تار صاحب it's always a pleasure talking to you so posture please